اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے پچھلے درست میں بات ہوئی تھی کہ میں آپ کو ایک روایت بتاؤں گا جس میں فرشتوں نے جب جنت کو دیکھا تو کیا کا اور دنیا میں رہنے والے لوگ جب جنت میں جائیں گے ان کے مقام کے بارے میں فرشتوں نے کیا کا یہ روایت جو ہے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے الترغیب والترہیب میں آتی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ عز وجل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا ہے یعنی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ہوگی نا جنت اتنی بڑی جنت اور اس کا احاطہ سوچو کتنا بڑا احاطہ ہوگا اس کا کتنی بڑی اس کی باؤنڈری ہوگی کتنی بڑی اس کی دیوار ہوگی اور کتنی اونچی اس کی دیوار ہوگی اور کیسی دیوار ہوگی کہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی دیوار اللہ اکبر اللہ اکبر جس میں مسالہ بھی مشک کا خوشبو سے بھر پور سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ سونا بھی یہ دنیا والا نہیں جنت کا خالص سونا ہوگا وہ سونا کیسا ہوگا وہ چاندی کیسی ہوگی یہاں تو چاندی کو آپ باہر رکھیں تو کیا حال ہوتا ہے چاندی کا پالش کروانی پڑتی ہر تھوڑے دنوں بعد اس لئے چاندی کے زیور کیسے سمال سمال کے لوگ رکھتے ہیں جن کے گھروں میں چاندی کے برتن ہوتے ہیں انہیں بھی پالش کر کے رکھنا پڑتا ہے ورنہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جنت میں چاندی کی اینٹ ہے خراب شراب نہیں ہوگی وہ ایسی چمکتی ہوگی کہ سارا وقت ویسی ہوگی جیسے اب ہی لگی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر عالم کیا ہوگا کہ اس میں پھر اللہ تعالی نے نہریں کھو دی ہیں کہ نہریں بہتی ہیں جیسا قرآن میں آتا ہے نا کہ نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں درختوں کو کاشت کیا گیا ہے ایک تو جنت کے اپنے درخت ہے نا اور ایک وہ جو مومنین مسلمان ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی بدولت جنت میں ان کے لیے اللہ درخت لگاتا ہے تو وہ درخت بھی ہیں تو پس جب فرشتوں نے اس جنت کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو پتہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اے جنت جنت کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسے ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 3714 کے تحت روایت کیا گیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ بادشاہ کون ہے یہ جنتی لوگ ہوں گے تو پھر جنتی عورت کیا ہوئی ملکہ ہو گئی آٹومیٹکلی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ فرشتوں نے بھی جنت کو دیکھا تو جنت کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے توبا لکی منازل الملوک اللہ اکبر اور یہ کون بادشاہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جنت کس کے لئے تیار کی ہے متقی متقی پرہزگار عورتوں پرہزگار مردوں اور عورتوں کے لئے تیار کی ہے تقوے والے مرد تقوے والی عورتیں یہ مالک ہوں گے اس جنت کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے ان تمام نیک کام و قبول فرمائے ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان پر اس دنیا سے جائیں کلمہ شہادت نصیب ہو اللہ اکبر اللہ اکبر آخری لفظ جو اس زبان سے نکلیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ساری منزلیں آسان کرے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں